بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اے ٹی وی کے پروگرام باران رحمت کے ساتھ میں آپ کا مذبان شکیل جازب آپ سے مخاطب ہوں ناظرین محترم آج کی اس اپیسوڈ میں آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع گفتگو ہوگا دل کی پاکیس کی ہمارے ساتھ آج کی اس محفل میں اس نشست میں تشریف فرما ہے معروف عالم دین اور شیخ الحدیث جناب قبلہ ڈاکٹر پروفیسر محمد زفر اقبال جرالی صاحب پروفیسر صاحب آپ کے ہم مشکور ہیں آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح محبت فرماتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ہمیں جنایت کرتے ہیں ناظرین محترم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد زفر اقبال جرالی صاحب جو ہے وہ اسلامباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب دل انسان کے جسم کا ایک بڑا اہم جزو ہے میڈیکلی تو اب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی وہ تشریح ایک مختلف انداز سے ہوتی ہے کہ دل جو ہے وہ انسان کے جسم کا ایک وہ عزو ہے بنیادی طور پر تو یہ ایک مسئل ہے جو کہ پورے جسم کو خون فرہم کرتا ہے اور آپ یہ سمجھ لیے جیے کہ جسم کے اندر جو بھی خیر و شر کا حمل چل رہا ہے تو وہ بنیادی طور پر وہ دل اسے وہ طاقت فرہم کر رہا ہے دل اسے غزا فرہم کر رہا ہے میڈیکلی دل اگر بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو جب ہم دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں طرح سے دل کی پاکیزگی کی بات ہے اس کی روحانی پاکیزگی بھی ہے اور اس کی فیزیکل اور جسمانی اور ظاہری پاکیزگی بھی ہے کیونکہ جب اس میں کوئی خرابی آتی ہے اس کے اندر کسافت جمع ہو جاتی ہے تو اسے ہم وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے وہ دل کی موت کا سبب بنتی ہے اور اسی طرح جب اس کے اندر کوئی روحانی کسافتیں آ جاتی ہیں دل کے اندر تو وہ دل کی روحانی موت کا باعث بنتی ہے تو یہ بتائیے کہ دل کی جو پاکیزگی ہے اس سے ہم مراد کیا لیتے ہیں شکریہ جناب یہ بران رحمت کے جو موضوعات ہیں اور بران رحمت میں جن موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ان میں ایک اہم ترین موضوع ہے جس طرح دل کا جسم کے اندر آپ فرما رہے ہیں میڈیکلی طور پر اس کی ایک رئیسی حیثیت ہے دل اور دماغ یہ دو ہی بنیادی ہیں دل اور دماغ دو ہی چیزیں جس سے پورے انسان کا دار و مدار ہیں ان کے تابع ہے پورا جسم تو اسی طرح دل کو کہا جاتا ہے یہ سارے آزا کا بادشاہ ہے اور یہ دل اس کے ذریعے انسان کی عظمت اور شان معلوم ہوتی ہے اور جتنا اچھا دل ہوتا ہے اتنے اچھے اخلاق و آدات بھی اس بندے سرزاد ہوتے ہیں جتنے دل پاکیزہ ہوتا ہے تو خیالات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں افکار بھی اچھے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے لین دین ہے رین سین ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لینا دینا بھی ہے تو وہ دل پاکیزہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اور لوگوں کو خیر برکت اور سلامتی ملتی ہے جتنا کسی کا دل صاف سترا ہوتا ہے دل پاک اور صاف ہوتا ہے اتنا زیادہ جو ہے معاشرے کے لوگ اس کی قدر بھی کرتے ہیں تو یہ جس طرح زبان کے بارے کہا جاتا ہے کہ زبان ایک بڑا بنیادی عزب ہے جسم کے اندر اور زبان کو بھی اگر دیکھا جائے تو چلانے میں جو کردار ہے وہ دل کا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادِ گرامی کی روشنی میں اگر ہم سمجھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ دل کتنا ہی اہمیت کا حمل ہے اور اس کی اصلاح اور اس کی پاکیزگی کتنی ضروری ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بے شک جسم کے اندر ایک گوش کا لوتھڑا ہے آپ نے فرمایا سن لو اس کو توجہ سے دیان سے کہ جسم کے اندر گوش کا لوتھڑا ہے جب وہ جسم کا لوتھڑا درست ہو جاتا ہے وہ سہلے بن جاتا ہے سمر جاتا ہے تو گویا کہ سارا جسم ہی سمر جاتا ہے جسم کے سارے آزا سمر جاتے ہیں جب وہ بگڑ جاتا ہے فساد کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر سارے آزا جو ہیں جسم کے وہ بھی پھر فساد کا شکار ہو جاتے ہیں آقا حضور علیہ السلام نے تو سارے آزا کی درستگی کو دل کی درستگی پر انحصار کرتے ہوئے رشاد فرمایا سن لو کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے سمر جاتا ہے اسلا پذیر ہو جاتا ہے تو پھر جسم کے سارے آزا پورے کا پورا جسم پوری باڈی ہویا کہ درست ہو جاتی ہے جب وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے پورا جسم ہی فساد کا شکار ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت کے لوتھڑے کا نام کیا ہے کس کو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ وحی القلب وہ دل ہے قلب ہے اور قلب کی جو جسم کے اندر جسمانی طور پر اور طبی اور میڈیکلی طور پر آپ بھی فرما رہے تھے کہ اس کی ایک جو حیثیت ہے اس کی درستگی کے ساتھ جسم کا باقی جو باڑی کا نظام ہے وہ درست رہتا ہے تو اسی طرح جو ہے نب پورے معاشرے کی اصلاح اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی دلوں کی پاکیزگی ضروری ہے دلوں کی درستگی سے بندے کے افکار و خیالات پاکیزہ بنتے ہیں دلوں کے پاک ہونے سے ہی معاشرے کو امن اور سکون کی دولت میسر آتی ہے اور دلوں کے اندر جب فساد آ جاتا ہے بغض اور کینہ آ جاتا ہے نفرتِ قدورتِ آ جاتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں حسد آ جاتا ہے تو اس سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے اور لوگ اس بات کی پروانی کرتے کہ کتنا بڑے سے بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں ایک صرف اگر حسد کو بھی دیکھا جائے جس سے دل کو پاک رکھنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْحَسَدَ يَاقُلُ الْحَسَنَاتِكَ مَا تَأْقُلُ النَّارُ الْحَطَبَ کہ بے شک حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے بسم بنا دیتا ہے جس طرح کے خوشک لکڑی جو ہے وہ آگ لگائی جائے تو آگ خوشک لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے خوا جاتی ہے اسی طرح حسد جو ہے وہ بھی نیکیوں کو خوا جاتا ہے تو یہ ایک چیز ہے جس سے دل کو پاک نہ رکھا گیا تو جو ہم نماز روزہ حج بیت اللہ اور صدقہ خیرات جیسے ایک عمال خیر کرتے ہیں اور بہت سارے نیک عمال لوگوں کے زخیرہ ہوتا ہے وہ پورے کا پورا زخیرہ جو ہے دل کے بگڑنے سے صرف ایک حسد کا دل کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے وہ نیکیوں کا زخیرہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر حسد کے بلب ہوتے آدمی دوسرے کے عمال دولت میں نقصان دوسرے کی جان اور عزت پہ حملہ یہ ساری چیزیں ہیں جو دل کی پاکیزگی نہ ہونے کی وجہ سے آگے نقصانات بھی ہیں بے شک بے شک اور ابھی جو ہم اسلامی معاشرے کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں تفریق نظر آتی ہے اسلامی معاشرے کے اندر جو ہمیں فرقہ واریت نظر آتی ہے اسلامی معاشرے کے اندر جو ہمیں مختلف بٹے ہوئے حصوں میں لوگ نظر آتے ہیں تو وہ بھی اس کے پیچھے بھی حسد کا ہی ایک بنیادی جذبہ کار فرما ہے شاید جس کی وجہ سے یہ امت جو ہے وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ایک ایسی تفریق میں مبتلا ہو گئی کہ جس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے تک آمادہ ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی معاشرے کی بھی تفریق اور تقسیم جو ہے اور خاص طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ کے اندر جو انتشار فساد آیا اور تفریق آئی ہے تو وہ پھر اس طرح کے حسدہ اور بغضہ اور کینے کی وجہ سے نفرتے قدورتے جنم لیتی ہیں اس سے آگے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو بعض اللہ شدت پسندی میں لوگ نہ جانے ختم کرنے پہ تلے رہتے ہیں تو یہ بہت بڑے نقصانات ہیں اس میں ایک بڑا دلچسپ میں پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جو استاد الشوراہ ہیں شیخ ابراہیم زوک ان کا ایک شیر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں یعنی بہتر جو فرقے ہیں وہ حسد کے عدد سے ہیں اب حسد کے اگر آپ عدد جمع کریں تو وہ بہتر بنتے ہیں بہتر بنتے ہیں تو یہ وہ اس مناسبت سے انہوں نے کہا جی ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں اپنا ہے یہ طریق کے باہر حسد سے ہیں تو ہمارا فرقہ یا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان بہتر جو عدد ہیں ان سے ہم باہر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرتی جو یہ طبقاتی تقسیم ہے تفریق ہے فرقہ وریعت کے جو جن نقصانات میں ہم اس طرح ملوث ہے جو نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ دلوں کا پاک اور صاف نہ ہونا ہے پہلے اس وجہ سے ہی دلوں کی پاکیزگی پر زور دیا جاتا تھا کہ دل پاک صاف ہوں گے تو آگے معاشرہ پاک صاف ہوگا بے شک کہتے ہیں کہ دل صاف ہوتا ہے تو رستہ بھی صاف مل جاتا ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تشریف آوری اور دنیا میں جلوہ گری اس کے اولی مقاصد کو اگر قرآن مجید میں سٹڈی کیا جائے مطالعہ کیا جائے تو رب تعالیٰ نے بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد کے اولی مقاصد بیان کی ہیں اس کے جہاں کتاب و حکمت کی تعلیم قرار دیا ساتھ و یزک کی ہم بھی قرار دیا یہ اس سے پتا چلتا ہے نا کہ یہ دلوں کی پاکیزگی کتنی اہمیت اور ضروری ہے کہ آقا حضور علیہ السلام دلوں کی تذکیہ کے لیے تذکیہ نفس کے لیے آئے تو جب دلوں کا تذکیہ یہ نفس کا تذکیہ ہو جاتا ہے پھر بندہ ہر ایک کے بارے میں خیر کئی سوچتا ہے خیر کی تک پاکی کا عمل ہے جس کو ہم تذکیہ کا عمل کہتے ہیں وہ پاک کرنے کا عمل تذکیہ عربی زمان کا لفظہ اس کا معنی ہی پاکیزگی ہے تذکیہ کا معنی پاکیزگی حاصل کرنا اپنے آپ کو ان ساری قدورتوں سے نفرتوں سے حرکات سے پاک بنا لینا جو نقصان دے ہوتی ہیں اور یہ علائشیں جو دل کو علودہ کرتی ہیں جیسے آپ نے بڑی بجا طور پر فرمایا ان علائشوں میں سر فہرست اور سب سے جو محلق علائشیں ہیں وہ کینہ ہے جی وہ بغض ہے بے شک بے شک وہ حسد ہے ٹھیک ہے وہ دوسروں کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں غلط فہمیاں ہیں بدگمانیاں ہیں بدگمانیاں ہیں یہ بہت بشمار اس کے جو یہ جو بغض و کینہ ہیں یہ بہت بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے کبیر بنتے ہیں جو مقدس اور متبرک راتے امت محمدیہ کو عطا کی ہیں لیلت القدر ہے شب برات وغیرہ ان کے اندر اللہ تعالی کی رحمت اتنی عام ہوتی ہے کہ ہر ایک کو بخش نصیب ہوتی ہے وہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے جو دل کے اندر دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض و کینہ رکھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلوں کی پاکیزگی کس حد تک ضروری ہے کہ اگر وہ ضروری مطلب ہے یہ پاکیزگی نصیب نہیں ہوگی تو نتیجہ تنہ ہماری عبادات جو ہے وہ بھی بے سود ہوں گی رہ گا چلی جائیں گی ناظرین ابھی ہمارے ایک پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ایک وقفے کا وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گئے موسیقی